اسلام علیکم ویلکم ٹو موٹیویشن اٹھارو کارڈ ریڈنگ امید ہے آپ پر آپ کے اپنے سب خیدیت سے ہوں گے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں کہ اگر آپ نے پارم ریڈنگ کروانی ہے آپ کی شادی کب ہوگی کہاں ہوگی فیملی میں ہوگی یا فیملی سے باہر ہوگی کہ آپ باہر جا سکتے ہیں سفر ہے اولاد کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر ہیں تو آپ کو 80% ڈسکاؤنٹ ہے اس کے اوپر تو ابھی آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتائیں گے باقی ڈیٹیل میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے سارا پروسس کرنا ہے یہ ایک سسٹر کی ریڈنگ ہے انہوں نے مجھ سے دو قویسچن کی ہیں ان کا جواب دے دیتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے کارڈز نکالتے ہیں تاکہ دونوں چیزوں میں پتہ چل سکے کہ بلکل کلیر ان کی ریڈنگ ہوئی ہے پہلا سوال ان کا تھا کہ کیا یہ باہر جا سکتی ہیں تو بلکل یہ باہر جا سکتی ہیں اور جس بھی ملک میں جائیں گی ان کو اس کی نیشنیلٹی ملے گی یہ اپلائی کریں ان کو نیشنیلٹی مل جائے گی اور ان کا زیادہ تر وقت باہر ہی گزرے گا پاکستان سے دوسرا قویسچن ان کا یہ تھا کہ میریج ان کو کیسی رہے گی تو ابھی آپ نے جہاں کے ہوئی شادی اگر آپ سوچ رہی ہیں تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں تقریباً چھ مینے یا ایک سال تک آپ منگنی رکھنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تھوڑا اس کو ڈیلے کریں کیونکہ ابھی اس میں کافی ساری پرابلمز ہیں تھوڑا سا آپ اس کو ٹائم کے ساتھ جب کریں گی تو پھر یہ پرابلمز ہل ہو جائیں گی ورنہ اگر آپ اس میں جلد بازی کرتی ہیں تو پھر ڈیووس ہونے کے زیادہ چانسز ہیں تو تھوڑی سی ایتیات کیجئے